بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں سٹارٹ میں میں نے آپ کو ہیٹر دکھایا ہے تاکہ آپ وام ہو جائیں اور ایکٹیو ہو جائیں اور سردی کو دور کر کے میرا ولوگ دیکھیں تو چلیں پھر ولوگ کو شروع کرتے ہیں تو یہ میں نے صوفی کے اوپر کور کر لیا ہے یہ دیکھیں ابھی کیسا لگ رہا ہے اور یہ والا جو ہے اس کے اوپر جو کور تھا وہ میں گھر بھی بھول آئی ہوں تو انشاءاللہ پھر جاؤں گی تو لے کے آنگی اور ایک لے آئی ہوں یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ خراب ہے اوپر بیٹھنے سے اس طرح خراب ہو جاتے ہیں تو اب ہمیں اس کو سیٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اب یہ سیٹ ہو گیا ہے باہر بارش ہو رہی ہے اور سردی اتنی زیادہ ہے کہ آپ سردی کا اندازہ میری آواز سے لگا سکتے ہیں تو چلی آپ کچھن میں چلتے ہیں پراتھا رول بنانے کے لیے میں نے ایک طرف کیمہ رکھتی ہے بائل ہونے کے لیے اور دوسری طرف آلو اور رنڈے بائل ہونے کے لیے رکھی ہوئے ہیں آج میں آپ کے ساتھ پراتھا رول کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو میں نے آٹھا گھوند کے رکھ لیا تھا تو ابھی میں اس کے پیڑے مناؤں گی چھوٹے چھوٹے اور دو پراتھو کے لیے مجھے چار پیڑے چاہی ہوں گے تو یہ دیکھیں اتنے چھوٹے مطلب جتنی روٹی ہوتی ہے اس سے بہت چھوٹے جیسا چپاتی بناتے ہیں اس طرح ایک چھوٹا سا پیڑے لینے اور دو پیڑوں کی ایک روٹی بنیں گی یہ جو پراتھا رول ہے یہ دیسی سٹائل میں بنتا ہے بہت ہی آسان ہے اور گرمی ہر وقت جو چیزیں موجود ہوتی ہیں صرف ان سے بنتے ہوئے ہیں یہ جو پراتھا رول میں بنا رہی ہیں یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے یہ اس طرح کا پراتھا رول نہیں ہے جو آج کل ہر ایک یوٹیوبر دکھا رہی ہوتی ہے اس کے اندر ابھی پانی ہے تو اس پانی کو اچھی طرح سے ڈرائی کر لی ابھی میں نے پیڑے بنا لی ہیں اب اس کو میں دس سے پندرہ منٹ ریسٹ دوں گی اور اس کے بعد میں روٹیا بنا لوں گی اب کیمے میں تھوڑا سا نمک ڈالوں گی کیونکہ پہلے میں نے نمک نہیں ڈالا تھا میں بھول گئی تھی تو ابھی میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا نمک کیمہ میں اب اس کو میں ڈک دیتی ہوں تاکہ جلدی سے یہ آلو بوائل ہو جائے یہاں پہ میں نے دو روٹیاں بے لی ہیں اور اب نپے میں ایک پے گھی لگاؤں گی اور اوپر سکارٹا میں اس کے اوپر ڈالوں گی تاکہ یہ جب میں دوسری روٹی اس کے اوپر رکھو تو یہ آپس میں چپکے نہ تو آپ لوگ دیکھیں میں کس طرح کر رہی ہیں موسیقی موسیقی اب یہاں پہ دونوں روٹیاں پاک چکی ہیں اور اب میں نے آلوم میش کی ہیں ان پہ نمک ڈالوں گی اب یہاں پہ میرا بیٹا آ گیا ہے میری ہیلپ کروانے کے لئے اب اس طرح سے روٹی کو الگ کر لیں یہ جو میں نے اوپر نیچے رکھی تھی تو یہ دو روٹیاں ہیں تو اب میں نے اس کو پکانے کے بعد الگ کر لیا اب میں جو اندر والی سائٹ تھی وہ باہر رکھوں گی اور جو پکی ہوئی سائٹ ہے اس کے اوپر میں آلوم ڈالوں گی آلوم میں میں نے نمک ڈالیا اور اب اس کو میں مکس کر رہی ہوں تاکہ سب حالوں میں نمک اچھی طرح سے لگ جائے اب روٹی کے اوپر میں نے آلوم ڈال دی ہیں اور اس کے اوپر میں ابھی کالی مرچ ڈالوں گی آپ چاہیں تو دھنیا اور سبز مرچی بھی ڈال سکتے ہیں اوپر والی جو روٹی تھی اس میں میں نے کیمہ رکھا سائٹ پہ بائل انڈے رکھے ہیں اور ابھی اس کو میں تو تفک سے کے ساتھ بند کر رہی میرے پاس تو تفک نہیں تھی تو میں نے مچس کے ساتھ اس کو بند کر دیا تو میں اپنے ریسپی میں یہی بات آپ کو دکھاتی ہوں جو چیز گھر پہ موجود ہوتی ہے میں اسی سے چیز بنا کے آپ کو دکھا دیتی ہوں تاکہ ہر کوئی نہ آسانی سے بنا سکے یہ نہیں ہے کہ اب یہ چیز نہیں ہے تو میں نہیں بنا سکتی تو یہ بازار سے لانی پڑے گی نہیں اس کے جگہ میں آپ کو کوئی اور چیز بتا دیتی ہوں کہ چلیں اگر یہ چیز نہیں ہے تو آپ یہ والی استعمال کر لیں تو ابھی یہ جو دوسرا پراتھا رول میں بنا رہی ہوں اس میں میں نے انڈے کو کاٹ کے بنایا ہے کیونکہ میری بیٹے نہیں کھاتے زردی نہیں کھاتے انڈے کی تو وہ میں نے نکال کے تو میں وہ رکھوں گی اس طرح یہاں میں آپ کا بتا دوں کہ جو قیمت تھا یہ بیف کا تھا اور یہ میں نے بوائل کی ہے اس کو بھونا بہرہ نہیں ہے صرف اس میں بوائل کرتے وقت میں نے نمک ڈالا تھا اور جب میں نے اس کو روٹی پر ڈالا تو اس کا اوپر میں نے کھالی مرچے ڈال دی ہیں اگر آپ بوائل کرتے وقت کھالی مرچے ڈالیں تو بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی مرضی ہے ابھی میں نے اس کو بنا لیے پراتھا رول تیار ہے اور دوسری طرف میں نے انڈہ کیا ہے پھینٹا ہے اور اس میں میں نے کالی مرچ اور نمک ڈال دیا اب اس کے اوپر میں لگاؤں گی اور اس کو میں ڈیف فرائی کر دوں گی بہت مزے کا بنتا ہے آپ لوگ ضرور بنائی کہ چاہی کے ساتھ نہیں بناتے تو آپ لوگ لنچ میں بھی اس طرح بنا کے کھا سکتے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ جو رول ہے یہ میرے ہسپنڈ کا فیوریٹ ہے اور میں نے ان کے لیے بھی بنایا ہے لیکن وہ رات کو دیر سے آئے تو انہوں نے نہیں کھائے کیونکہ وہ رات کو زیادہ ہیوی چیزیں نہیں کھاتے ایک تو یہ فرائی کیا ہوا تھا اور دوسرے اس میں قیمہ تھا اور اس کو ڈالتے وقت کافی اتیاط کی ضرورت ہے آپ اتیاط سے ڈالیے گا اور اس کو پلٹتے وقت بھی کافی اتیاط کی ضرورت ہے جب کرسپی ہو جائے تو اس کو نکال لیں اور پھر اس میں سے جو تطبیق ہے وہ اتیاط سے نکال لیں کچھ کچھ اندر بھی رہ جاتی ہے کیونکہ جب یہ پک جاتا ہے تو وہ جو تطبیق سے ہیں وہ اندر ہی رہ جاتی ہیں تو اتیاط سے نکال لیں اگر موہ میں بھی آ جائے تو ہے رہ کوئی مسئلہ نہیں ہے نکال لیجی گا تھوڑے سالو بچ کے تو میں نے دو بریٹرول بنا لیے آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں اور پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی اور نئے ویلوک کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ